بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ہمیں کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے تو آج ہم حافظ واسل صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر گھر میں یا کسی بھی جگہ کوئی تعویز کوئی اس طرح سے کے کاغذات اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو اس کا ہم نے کیا کرنا چاہیے اور اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا چاہیے اس کو ضائع کیسے کرنا چاہیے جی مہترم جی گلفام بھئی اس میں بہت زیادہ سوال آتے ہیں ویڈسیپ پہ بھی بہت زیادہ اور کمنٹ میں بھی ہوتے ہیں کہ تعویز ملے اب اس کا کیا کرنا ہے کچھ لوگ تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ خاتون نے میسج کیا اور ان کی آواز کام پر رہی تھی کہ بھائی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایسے یا ایسے مجھے ابھی تعویز ملے اس کے پر یہ لکھا ہے میں کیا کروں میرے تو ہاتھ کام پر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے ان کو تھوڑا کا میں نے کہا ریلیکس کریں اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے جی ہوں اتنا زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں مل گیا تعویز تو کوئی پتہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوری فوری اس سے کچھ نقصان ہونے لگے گا اور وہ تعویز ہے ابھی سیمپل سا تھا اس میں کچھ آیتیں وغیرہ لکھی تھی اور کچھ ہنسے لکھے تھے پتہ اتنا کوئی خطرے والی بات نہیں تھی تو اس طرح جو ہے نا لوگ بہت زیادہ پریشان جیسے یہ خاتون کا بتائے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ جذباتی ہو رہی تھی تو برحل کچھ تعویز ایسے ہوتے بھی ہیں جو نقصان دے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں ان کو تعویز کو ضائع کرنے کا طریقہ کیا ہے پارک سے مل جائیں کسی چیز سے سہر کرتے ہوئے گئے ہیں تو سامنے کوئی چیز آگئی ہے گھر سے مل گیا ہے بعض دفعہ گوشت کے ٹکرے بھی ملتے ہیں خون کے چھینٹے گر جاتے ہیں تو ایسی جگہ پہ کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں بتاتا ہوں بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اس کو ضائع کرنے کا تھی اس سے پہلے میں بتا دوں کہ لوگوں کے ہاں کیسے کیسے تصورات ہیں کوئی کہتا ہے اس کو جو ہے نا وہ نہر کے اندر پھینک دیں تو اس کا اثر ضائع ہو جائے گا یہ ایک ذہن بنے لوگوں کا تو بعض دفعہ جو تعویز مل جائے اس کو ضائع کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اثر ضائع ہو جائے اس کو پھاڑ دیں یا اس پہ کوئی دم کر دیں تو جو ہے نا وہ اس کو ضائع کر دیں تو وہ بہتر ہوتا ہے ایسے آپ نہر کے اندر پھینک دیں تو آپ نے اس کو پھاڑا بھی نہیں اور اس کو ضائع بھی نہیں کیا تو ممکن ہے اس کا اثر ہو تو نہر میں پھینکنے کی بجائے میں طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے ضائع کرنا تو ایک تصور لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ نہر میں پھینک دیں تعویز ہوتے کس کس طرح کیا کیسے کیسے ضائع کیے جاتے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں بہت سارے ہمارے معاشرے میں تعویزوں کے طریقے ہیں کوئی پتل کے بنائے جاتے ہیں لوہے کے اندر بند کیا جاتے ہیں چمڑے کے جو بھی ہوتا ہے اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہ کھولیں تو اس کے اندر کیا ہے ایک خاتون ایک دفعہ تعویز میرے سامنے کھولا تو وہ نہ بڑا برا بلا کہنے لگ گئی ان کو جس نے تعویز دیا تو کہنے لگے کہ اس نے تو مجھے خالی تعویز دے دیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اچھا اچھا وہ اصل میں اکثر معالی جو ہے نا ان کو بھی پتا ہوتا ہے تعویز سے کچھ نہیں ہوتا وہ لوگوں کے دل کی تسلی کے لیے دیتے ہیں کہ لو جی تعویز دے دیا آدھا آرام تو بندے کو آ جاتا ہے جیسے دوائی لینے جائے نا تو اگر وہ دوکٹر انجیکشن نہ لگایا ہے یا میڈیسن نہ دے وہ سمجھتے ہیں کس نے کہ ہمارا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں کیا ہے ایسے کچھ سے مریض ایسے بھی دیکھیں ہوں گے اپنے دیہات میں اکثر اوڑتے بھی ہوتی ہیں جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ مجھے انجیکشن لگا رہے ہیں وہ جب سے اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے لا دو ٹھیک ہے یہ نہیں کہ وہ ذہن پہلے سے بنا ڈاکٹر نے دیکھنا ہے کہ پتا نہیں اس کو ضرورت ہے بھی انجیکشن کی اسی طرح ہم سے لوگ رابطہ کرے کہ پتا کیا کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا ایسے ہو ایسے ہو اس لئے ہم پہ جادو ہو گیا تو ہمارا یہ توڑ کر دی کوئی ایسا تعویز بتائیں کہ سارے کام ہو جائیں گے خود ہی کہا دیتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا اس لئے ہمارا توڑ کر دیں جادو کون سا ہوتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ سر میں درد ہے کمر میں درد ہے تو یہ جادو ہوتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں مطلب لوگوں کی ہاں یہ تصورات ہیں ایک اس میں یہ بھی ہے دہات میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اگر کہیں آپ کو یہ تعویز ملتا ہے اسے نو جھوٹیں ماریں پہلے اور بعد میں سے آگ لگا دیں وہ سارے طریقے ہیں اچھا میں آپ بتا دیتا ہوں اس کو ضائع کرنے کا کیا طریقہ ہے اس مطلب میں آپ کو بتاؤں نا ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے احتمام کریں پڑیں اس کے اوپر تو پھر ہی ضائع ہوتا ہے بھیسے نہیں آپ اندر سے جو خوف ہے اس کو نکالنا چاہیے موالی جو ہوتا ہی ضائع وہ ہے جو ویل پاور دیتا ہے مریض کو مطلب اس کو ذرا نہ حسلہ دیتا ہے تسلید ہو کہ کچھ نہیں ہوتا اور ہوتا بھی کچھ نہیں جب تک اللہ نہ چاہیے کچھ تعویز ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالی یعنی وہ مریض جو ہے وہ ایک سبب بن جاتا ہے تعویز اس کی بیماری کا لیکن پھر بھی اس کے سامنے میں تو کہتا ہوں پھاڑ دیں آپ خود پھاڑ دیں اگر آپ کے سامنے لے کے آئے یا اس کو کہہ دو کہ یہ لو پھاڑو اس کو بسم اللہ کیا کہ اللہ پھر کہا کہ پھاڑ دو اس کو پھر صورت فلک ناز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اس کی میں وجہ بتاتے ہیں تو بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے رہی ہے تعویز نکلا ہے تو آپ صورت فلک ناز پڑھیں تو اس کے پر دم کریں تو پھر یہ اثر ضائع ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کا معاملہ تو کیا ہوا تھا فرشتے آئے تھے جادو نکلا گیا تھا صورت فلک ناز پڑھتے تھے ایک ایک آئت اور ایک ایک گرہ کھولتی تھی اس سے یہ چیز تجربے میں لیا کہ اگر کسی نے تعویز ایسا کروایا ہو جادو کے لیے تو آپ فلک ناز احتیاطاً پڑھ دیں تاکہ اگر ایسا ہوگی مسئلہ تو وہ جادو کی گریں گریں تو نہیں مطلب جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے اس لیے کہتے ہیں کہ تعویز ملے بہتر طریقہ یہ پانی لیں آن پہ ایک برطن کے اندر اس کے اندر تعویز ڈال دیں صورت فلک ناز پڑھیں اس کو اس کے اندر بھی گوھ دیں اور دم کر دیں صورت فلک ناز اس کے اوپر جو لکھیں اس کو مٹا دیں اگر مٹا نہیں تو اس کو پھار دیں بعد میں کئی راستے سے ہٹ کے کسی جگہ پہ لوگوں کے جو راستہ اسے ہٹ کے یا چھت پہ یا کسی پودے پہ یا پانی میں کسی جگہ میں ڈال دیں تعویز ہوتے بہت قسم کے ہیں کچھ قرآنی آیات والی ہوتے ہیں تو ان کو تو آپ نیچے نہ پھینکیں نہر وغیرہ میں کئی پھینک دیں ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں ہنسوں والے کچھ اوپر آیتیں لکھی ہیں نیچے ہنسے لکھی ہوتے ہیں ہنسوں والے تعویز مطلب قرآنی تعویز بھی سننا طریقہ نہیں ہے اس سے بھی بچنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن چلیں ہنسوں والے جو ہیں یا عدد وغیرہ لکھے ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی مطلب ناجائز ہیں ان کا کوئی تصوری نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو آپ پھار دیں صورت فلک ناز پڑھ کے دم کر دیں کچھ بھی کر دیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ معاف کرے مدد مانگی ہوتی ہے میں نے خود ایک تعویز کھولا تھا یا فیرون مدد یا ہمان مدد یعنی وہ کسی کچھ جادوگر نہیں ہے پتہ نہیں کس نے شیطان نے بنایا تھا کہ جنوں سے مدد جو نام لکھے ہیں ان سے مدد مانگی ہے تو آرام بھی آ جاتا ہے ایسے لوگوں کو کیوں اللہ کے واسطے کو بھی اٹھا دیا شیطان خوش ہو گیا اور وہ وقتی دور پر اس سے ریلیف مل جاتا ہے تو اس طرح کے بھی تعویز ہوتا ہے اگر گھر سے تعویز ملا تو یہ عمل کرنا چاہیے لیکن اگر راستے میں کہیں کوئی تعویز پڑا ہوا مل جائے تو بہتر نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے وہ ڈرتے ہوئے لوگ اٹھاتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اٹھا ہے تو اس کا بھی یہی عمل کرنا چاہیے جس بندے نے اپنے حفاظت کی ہوئی ہے نا جس نے صبح شام کے ذکار کی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اس کے معاملت صحیح ہیں جتنا اس کا عقیدہ مضبوط ہے اتنا وہ بندہ کم ڈرے گا وہ اٹھا آگے اس کو کئی نہر میں پھینک دے تو کچھ نہیں ہوتا اس سے ہمیشہ وہ بندہ زیادہ ڈرتا ہے جس کی عمل میں کمزوری ہوتی یا عقیدہ کمزور ہوتا ٹھیک ہے تو ویسے پکڑنے سے اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا اسی طرح خون کے چھنٹے گھر میں گریں تو وہ جو چھنٹے وغیرہ خون کے گرتے ہیں آپ اسی طرح وہ صورت فلق ناس پڑھ کے تو یا حفاظت کی کوئی دعائیں وغیرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر اس کو دو دیں اس جگہ سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوتا باقی وہ جادو جو ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کا علاج ہو جو ہے اسی صاحب سے بہتر ہوگا تو ناظرین کے نام اگر آپ کو گھر میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی تعویز ملے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے حافظ واسل صاحب نے جو طریقہ بتایا آپ اس تعویز کو کھولیں اگر اس میں آیات نہیں لکھی ہوئیں تو آپ اس تعویز کو پھاٹ دیں اور صورت فلق صورت انناس پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ آپ کو اس تعویز کے اثر سے محفوظ کر دے گا اور اسی طرح اگر اس پہ کچھ آیات بغیرہ لکھی ہوئیں ہیں تو آپ آیات بغیرہ اس اوپر سے وہ نقش وہ ختم کر کے مٹا کے ٹھیک ہے اسے کسی دریاہ بغیرہ میں کسی بہت ہوئے پانی میں بہا دیں اللہ تعالی ہم سب کو جادو جنات سے محفوظ رہیں